اسلام علیکم فرنس آج ہم بنانے والے ہیں دال مکھنی اس کے نام سے ہی آپ کو موہ میں پانی آ جاتا ہے تو چلیے اس سے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں بینہ ٹائم بیسٹ کیے یہاں پر میں نے ایک کپ کالی دال یعنی ارد کی دال میں ایک مٹھی رازمہ کو بارہ گھنٹے پہلے بھیگو کر رکھ دیا تھا اسے میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے دھل کر اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہمارا بھیگا ہوا دال اس دال میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک جہاں میں نے ہاف ٹی سپون نمک یوز کیا ہے اب اس کا ڈھکن لگا دیں اور اسے ایک سی ٹی آنے تک ہائی فلم پر پکائیں جب اس کی سی ٹی آ جائے تو گیس کی فلم کو لو کر دیں اور تین سی ٹی آنے تک پکائیں اب ہم ایک بھرطن لیں گے جس میں ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے جب تک ہماری دالو بل لگی ہے ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یا میں نے ون ٹی بل سپون گھی لیا ہے یہ نورمل گھی ہے آپ دیسی گھی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں گھی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے جب ہمارا گھی اچھے سے گرم ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹی بل سپون جیرہ اور یہ تین چھوٹے تیز پتے انہیں چٹکنے دیں اچھے سے کچھ سیکنڈ کے لیے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کی پیاس کو میں نے اس طرح رفلی چوب کر لیا ہے اسے چلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک بھونے دال مکھنی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہوتا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اپنے منیوں میں شامل کریں گے تو لوگ آپ کی تاریف ہی تاریف کریں گے یقین مانیے یہ ہر ویچ کھانے کو کمپلیٹ کرتی ہے یہ دیکھئے ہمارا بیاز گولڈن براؤن ہو چکا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون لیسنر درک کا پیسٹ اچھے سے ملا لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے اسے بھون لیں گے اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی ٹی مٹر کو اس طرح پیوری بنا لی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے ٹی مٹر کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ ٹی مٹر لیسنر درک کے پیسٹ کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا ٹی مٹر اور لیسنر درک ساری چیزیں اچھے سے پک گئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون دال میرز اور ون ٹی بل سپون دھنیا پورڈر اور ہاف ٹی بل سپون گرم مسالہ پورڈر سارے مسالوں کو اچھے سے ملا لیں یہاں پر آپ چاہے تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں تاکہ مسالے لگے نہیں اچھے سے ملا کر ساری چیزوں کو پکا لیں اور اسے پانچ منٹ تک لگ بگ پانچ منٹ کم یا زیادہ آپ اپنے کوڈنگ دیکھ سکتے ہیں پکا لیں ڈھک کر اب ہم اپنا ڈال چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری ڈال گلی ہے کی نہیں اسے میں نے لو فلم پر تین سیٹی لگائی تھی فرنس یہ دیکھئے ہماری ڈال بلکل پرفیکلی گل گئی ہے بلکل اچھے سے گلی ہوئی ڈال ہے یہ ہمارا مسالہ بھی بلکل تیار ہے یہ دیکھئے مسالوں سے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے فرنس اگر آپ کو میری ریشی پہ پسند آئے تو پلیز فرنس لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پہ فورس ٹائم آیا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریں اب مسالوں میں ہم ایڈ کر دیں گے ہماری ابلی ہوئی ڈال اسے بنانا بہت ہی آسان ہے فرنس آپ بلکل اس طرح سے جیسے میں بتا رہی ہوں میرے میتھوٹ سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی آپ کی ڈال مکھنی بن کر ٹیار ہوگی اس کو اس طرح سے چلا کر ساری چیزیں ملا لیں اچھے سے اور اسے ڈھک دیں تین سے چال منٹ کے لئے ڈھک کر اسے پکائیں یہ دیکھیں فرنس کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا یمیس دیکھ رہا ہے نا ہماری ڈال مکھنی تو آپ اسے ضرور بنائیں ہماری ڈال مکھنی بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے آپ اس کی ٹھیکنے سے اپنے ایک آڈنگ رکھ سکتے ہیں کمیہ زیادہ تو چلی اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں ہم ایک تڑکہ پہن لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے مکھن خوب سارا مکھن مکھن کو زیادہ دیتا ہے گیس پہ نہ رکھیں نہیں تو یہ جل جائے گا جب مکھن میلٹ ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کسمیری لال ملچ یہ ہمارے جو دال مکھنی کا کلر ہے نا بہت زیادہ بڑھا دے گا بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے اس تڑکے سے تو ہمارا تڑکہ بلکل تیار ہے اور اب ہم اسے اپنے دال میں ایڈ کر دیں گے اسے ملا لیں اچھے سے یہ دیکھئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون کریم یہ میرا ہومیڈ کریم ہے فرینڈز اگر آپ ہیلپ کونسیس ہیں تو کریم نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی آپ کا ڈال مکھنی کا ٹیسٹ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ ویسے بھی ہماری دال مکھنی بلکل پرفیکٹ لی تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں سرب کر لیتے ہیں آپ اسے ضرور بنائیں فرینڈز خود بھی کھائیں اپنوں کو بھی کھلائیں اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈز اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اسے روٹی اور پراتھی کے ساتھ کھائیں اللہ حافظ مارل ٹیسٹی